جی تو اگلے دو سال میں وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسین کروا لی ہے کرونا وائرس کی وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کی موت واقع ہو جائے گی ایسا میں نہیں کہہ رہی ایسا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل چکی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کروا چکے ہیں وہ اگلے دو سال میں اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خبر ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نوبل لوریٹ نے دی ہے وہ نوبل لوریٹ جو کہ وائرولوجسٹ ہیں فیزیولوجسٹ ہیں اور انہوں نے بڑی چیزیں سائنس میں دریافت کی اور لوگوں تک لے کر آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے دو سال میں وہ تمام لوگ جو ویکسینیشن لگوا چکے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن میں یہاں آپ کو روکنا چاہتی ہوں ذرا رک جائیے ذرا ٹھہریے لچ مونتانیر کی یہاں بات ہو رہی ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کو نوبل لوریٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نوبل پرائیس بینر ہیں اپنا پرائیس یہ شیئر کرتے ہیں ایک دو اور سائنٹسٹ کے ساتھ فرنچ ہیں اور انہوں نے ان کے میں بیکگراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایچ آئی وی یعنی ہیومن ایمیون ڈیفیشنسی وائرس کے بارے میں سب سے پہلے پتہ لگایا تھا ایڈز کے حوالے سے اور یہ بتایا تھا کہ ایمیون کی ساری چیزوں کی آگاہی لوگوں کو دینے کی کوشش کیا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا دو ہزار انیس کے انگ میں اور دو ہزار بیس میں کہ کرونا وائرس جو وجود میں آیا وہ وہان چائنہ کی ایک لیب میں آیا یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے دو ہزار سترہ میں یہ کہا تھا کہ مختلف لوگوں کو جو ویکسینیشنز لگ رہی ہیں پوری دنیا میں نوٹ کووڈ ویکسین اس کے علاوہ جتنی ویکسینیشنز پوری دنیا میں لوگوں کو لگ رہی ہیں اس میں سے خاصی ایسی ویکسین ہے جو ان کو برباد کر رہی ہیں یا تبا کر رہی ہیں تو ان کے اس ریاکشن پہ ایک سو چھے لوگوں نے ایک سو چھے سائنٹس نے مل کے ریٹیلی ایٹ کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے سو یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا فرینچ میں انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جو کہ ٹرانسلیٹ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دو سال میں وہ تمام لوگ مر جائیں گے جنہوں نے کووڈ کی ویکسین لگوائی ہے ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا یہ کہنا ہے ان کا فرینچ انٹرویو موجود ہے اس انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وابا کے دوران پینڈیمک کے دوران ویکسینیشن لگانا کوئی اچھا وقت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میوٹیشن ہوتی ہیں اس کی ویریانٹس آتے ہیں اور انٹی بوڈیز کا کچھ اس طرح سے ڈیپینڈینسی اور کچھ انہوں نے ٹیکنیکل ظاہر ہے میڈیسن کے جارگنز یوز کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایفیکٹ کرتی ہیں اور وائرس زور پکڑ لیتا ہے جو دنیا بھر میں موجود ہیں آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں تو انہوں نے اس طرح کی باب کی تھی لیکن یاد رہے کہ یہ وائرولوجسٹ یا یہ فیزیولوجسٹ جو کہ نوبل پرائس وینر بھی ہیں لیکن یہ کونٹروورشل بھی ہے بہت سے سٹیٹمنٹس انہوں نے دنیا میں ایسے دیئے ہیں وقتن پر وقتن جس کو لے کر باقی تمام لوگ ان کی fraternity کے بہت متفق نہیں ہے یہ ان کا ایک point of view ہے جو انہوں نے بتایا لیکن اس بات کو translate غلط کیا گیا اور translate غلط کر کے tweet کیا گیا اور اس میں ایک آ گیا کہ جی دو سال میں وہ تمام لوگ دنیا سے چلے جائیں گے سو ریلاکس میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے کوویڈ ویکسین کروائی ہے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے کسی وائرولوجسٹ نے کسی فیزیولوجسٹ نے انہوں نے ایک دوسری بات کی تھی جو بیریانٹس کے حوالے سے تھی موٹیشن کے حوالے سے تھی اور وہ تمام لوگ جو سائے اس سائے فائے موویز دیکھتے رہے ہیں ان کو تھوڑا اس بارے میں علم بھی ہوگا دوسری ایک اور بات جس پر میں اپنی اس آگاہی سیشن کا کلوز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم تو دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو دین اسلام سے تعلق نہیں بھی رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی ہی بندے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق تو ہم اس ایمان کے ساتھ یہ ویکسین لگوائیں اور اپنی ریاست کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو ہماری صحت کے لیے ہماری افادیت کے لیے بنائے گئے ہیں اس نیت کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کہ ظاہر تمام کائنات کا مالک اوپر موجود ہے جو کچھ ہونا ہے جو کچھ لکھا ہے وہ اسی نے کرنا ہے اور جو کچھ ہمارے جسم میں جا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا وہ بھی اسی کو ہی پتا ہے تو ایمان کی طاقت جس کو آج سائنٹیفیکلی جو زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا فیت آپ کا کونفیڈنس یا جس طرف آپ سوچتے ہیں وہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اسی طرح آپ نے رب بل عزت پر بھروسہ کر کے اس کا نام لے کے ویکسین کروائیے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے اور یہ جو نیوز چل رہی ہے اس کو آپ اس ویڈیو کے ذریعے رد کر سکتے ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کر سکتے ہیں پلیز اس اویرنس کو پھیلائیے کہ لچ مینیر نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہی ہے جس جس کانٹیکسٹ میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے پھر ملاقات کریں گے